الیکشن سے پہلے بار بار عمران خان صاحب دعویٰ کرتے رہے کہ ہم ملیشیا اور سنگاپور ترس کی کمپنی بنائیں گے سرمایہ کمپنی بنائیں گے جس میں جتنے بھی نقصان کرنے والے ادارے ہیں ان کو ڈالا جائے گا پرائیوٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں ہم نقصان سے نکالیں گے بار بار سوال ہوتا رہا کہ وہ سرمایہ کمپنی کا کیا ہوا اصدمر صاحب جب وزیر خزانہ تھے وہ کہتے رہے بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے پروفیشنلز بھی ایڈنٹی فائے ہو گئے ہیں اور اب یہ کمپنیاں پروفیشنل انداز میں چلیں گی اور خسارے سے نکلیں گی کل ہم نے پرسوں کے دن ہم نے ہمارے درست آپ سے پوچھا کہ سرمایہ کمپنی کا کیا ہوا نئے مشیر خزانہ ہیں وہ پرائیوٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں سرمایہ کمپنی میں کوئی ایسی ڈیولیپمنٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا حضرت سرمایہ کمپنی نے آج تک کیا کیا ہے سرمایہ کمپنی اپنا کام کر رہی ہے ان کی باقاعدگی سے میٹنگز ہو رہی ہیں اور آپ جلد دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آپ کو حکمت عملی نظر آئے گی کہ تمام جو دو سو کے قریب کمپنیز ہیں ان کے اندر ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا کہ کس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنیشپ میں لے کے جانا ہے کس کو ڈسپوز آف کرنا ہے اور کس کو ڈسپوز آف کرنا ہے حماد صاحب دس مہینے گزر گئے ابھی تک آئیڈنٹیفائی بھی نہیں کیا مینفیسٹو میں تھا آپ کے اور اس کے بعد سپٹیمبر اکٹوبر میں کہہ بھی دیا پھر بار بار دعوے کیے ابھی تک کمپنیز بھی آئیڈنٹیفائی نہیں کیے کیونکہ گزشتہ فائنس منسٹر نے آئیڈنٹیفائی کی تھی کوئی ایک دو سال میں جنریٹ نہیں ہوئے یہ دہائیوں میں یہ اس حالت تک مہنچنے ہیں یہ کمپنیز تو ظاہر ہے کہ اب ان کے اوپر احتیاط سے کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جلدہ آپ کو اس کے اوپر پیشرف نظر آئے گی میرا جو ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ پاکستان یہ خزانہ موڈل تھا یہ پاکستان میں نہیں چلے گا میں ایکشن جانا چاہئے جو چیزیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک کریں جو ہم چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتے ان کو ہم پرائیوٹ پرابلک پارٹنشپ کریں یا ہم پرائیوٹائز کریں مگر اس کے اوپر ہم ٹائمز زائے نہ کریں یہ میں بلیو کرتا ہوں کہ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے نہ ان کو کرنا چاہئے اور یہ سرمایہ موڈل جو ہے شاید کامیاب ہو جاتا ہے وقت جتنا بھک لے گئے گا ان کو سب کو گلیڈنگ کو روکنا بہت ضروری ہے اس فلسفی میں سرمایہ کی فلسفی میں ان کو ان سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو کیسے ہینل کرنا ہے میجے لگتا ہے کہ یہ نئی فیننشل ٹیم میں ایک نئی پولیسی بنائے گی